موسیقی اسلام علیکم خواتین و عزرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پہ حال میں ہوں آپ کا مزبان جنید سلیم ناظرین برطانیہ کا شاہی خاندان پرنس ہیری کی روائل فیملی سے علیدگی کے اعلان کے بعد ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے دوچار ہے اور اسی مسئلے پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یور میجیسٹری کوئن الیزبت ہائے ہائے پتر آجتے تینو چاہی داسی تعرف دے پچھے کوئی شیڈ میوجک لاندہ راب جاندہ میرے کولو تے بولیاں بھی نی جاندہ منڈانہ امراد بے کھو نا جرا کہری عمرے میں دوک دیتا شو میں آدھی چاہاں کہ ساڈی کوئی بھی نسل جیڑی ہو دے چھ کدھی کوئی درار نہیں پہے گی تے تے میرے ہندیاں ہی درار پہا گئی ہے میں تے پتر بڑا ہی سمجھایا ہے میں کیا کاکا نہ انجکار ساری دنیا گلاں کھرے گی لوکی کی سوچنگے لوکی توانو آئیڈیلائز کر دے لے تیچی پوری دنیا دے ہیرو وہ تے ہو جی حرکت نہ کرو جی دے نہ لے کوئی گلت میسج جائے لوکانو چلیں یہ میجیسٹی حوصلہ کرے کوئی بات نہیں خاندانوں میں اس طرح کے اختلافات ہوتے رہتے ہیں پتر ساڈا خاندان کوئی لالو کے چھے نہیں رہن دا شاہی مل چھے رہن دا ہے جی دے تے ساری دنیا دیا نظرانی ساڈے خاندان چھے درار پہا گئی تے ساری دنیا تو اے تو اے کنے دی افتخار ٹھاکر کہتے ہیں جی خاندانا جگڑے ہندے رہن دے نے وہ پتر ہو دے خاندان چھے دے چل ہو جان دے نے وہ دی کے لی گالے ہی تھے تھلے خاندان چھو دے خاندان کچھا ہو جاتا ہے ایسی کاکا شائی خاندان دے بندی ہیں ہمیں نہیں ایسے کرنا چاہیے ہمیں یونٹی شو کرنی چاہیے جی تاکہ پوری قوم جو ہے اسے پتا چلے کہ اتفاق اور اتحاد جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے لیکن ملکہ جو پرنس ہیری نے الہدگی کا اعلان کرتے ہوئے بات کہ یہ وہ بڑی عجیب سی ہے انہوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو جو میری ماں کے ساتھ ہوئے سیدھا آپ پہ الزام آیت کی ہے انہوں نے پتر اوکی آدھ نے جد امتان پٹھ یہ انتے پھر بندہ جو عمر جی کہی ہاں 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 اگلیو نه کے ساتھ بھی کہ میں ایسے اب ہم نل بھی پیاری کار دی صاحب یہ و اوہی نا دے نال ہم ت Cafeoh نے بھی اپنی مر جی نل بھی آنکیتا تھا دے شاہ آپ سارا انتجام کیتا ہاں دے نا سی بینڈہ لے نہیں بلائے نہیں نہیں بیٹھیں میں اٹھ جو عمر جی پتھرے آدھ پہ یہ ہیں ہار چھے پتھروں دے پھر ہوا دے بھی آتے بھی آس کرتی ہاں ایم ایک ہاں اچھا ہو گیا تیو اے حجیانہ نا گلان کرنے کے اسی ویچ گنڈیو انڈیا ایس منڈے دا بیا بیا میگن مار کرنے میں آپ ہتھی گیتا آنڈیا محمد نال محبت کارنا تی میں کہ چل منڈا کار دیا مبتے میں نوکا دا ترہا جو کی آنڈے دے کڑی منڈا را جی تے کی کرے گا کار جی ہاں تو Paulo really días پیدا سوچنا ہینا duh آپ سارے چاہے پونے گیتے نئے یہ لوگوںڈی دا لسوں دے واے لیے دکھنی ج необходدی ساہاں پاؤنما دی چھٹ نی پائی oni دے میں 40.4Play دا لہن کا بنو آنچہ پایا نہیں جی�ی دی آنڈیا چاہاں لاڈنا چے کہ گلی چی درotechnی سوینے گئی میں کئی درہاں لانگیاں کئی درہاں دے گیاں کپڑے وہ تیر اممہ نے پتہ لگا دیر اممہ نے کہا خبردار کڑیے بیرانڈر کپڑے پایا کر پاچھ پتر کھلا جو کھان پیرنو دے دیتا تے شیرتے چاڑ گئے پا ایڈی سونی ویادی رو ٹھیکی تی میں پیٹھے دا حلوہ بنوایا سی شبین نیشے چھو ایسی کتے سا تجھے کچھے درباردی لینچ لگے ہوگے چاڑے چاہ پورے گیتے ہوں تو بیہا تو باد بھی پتر کھلا کھان پین ہار شیئر ننم یسر ہے آ کڑی جو دو نمی نمی آئی ہے بیہا کھلی اندی چو ہے میگن گھنگ پلی کھاندیاں ہیتا دانہ تھلے دکھا دانہ لابدی منجی تھلے واردی ایڈی اگری باندی کڑی چاہی ایڈی اگری باندی کڑی چاہیے ایڈی اگری باندی کڑی چاہیے اگری نا دے حالا نو جار پھئیے کھلو گئے پھکے مار مار کھان دی میں کڑی کیچھ دیا میں کھالی چاہیے پتر ایڈی چوکنی چلگ ہو جائے موچ چھوٹ لائی نیگے ایک پھکا دیرا ساڑے پانچ ہو جائے آن جی بہو جی بڑی غریب تو بھی یہ دی کڑی سی مکڈانل کھان گئی ہے او تو بھی گریبی مانگ لائی یہ بیجے غریب ہے لیکن خوددار تو ہے نا اب یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ اس نے اعلان کی ہے کہ وہ امریکہ میں رہ کے یا شمالی امریکہ میں وہ ایکٹنگ اپنائیں گی ایکٹنگ کے شعبہ ایکٹنگ ہے وہ تھی تھی لائکی آیا ہوں انہیں کرا ہیروین کاسٹ ہو جانا ہے جہاہے دا موے زیادہ تو زیادہ پیندھا رول ہی کرے گی پیندھے رول چکینے کو پیسے لاب جاہاں پتہ لگے گا انہوں ہوں مہل چھے نوکروں سے رو پاندی پھر دی چھے جنہاں آدھا کئی ٹالے اٹھ گئی نہ چھوٹاگتے ٹالے ایکٹر نے پھر موہ تھی سنانیاں نے انہوں ہوتھے پتر تو آڈے اللہ تھوڑا شعب ہے ہوتھے کھانے پہ دی ہوتھے تھوڑا کے ہیرو ہیں نائی دو گانے کی تھی ہو گئی ہوتھے مہنت کرے گی تھی پھیر ہی اگلے کاسٹ کرنگے دو مینے فلم نہ ملی تھی پھیر ویکھنا کی ہونڈائے آپ کا پوتا پرنس ہری کہہ رہے ہیں میں کتابیں لکھوں گا پیسے کماؤں گا پتر کیل اپنے انہوں کتاب بھائیں چوہے کڑا مستنسر چین تارے نہ لے انہوں پردہ کونے کتاب زیادہ تو زیادہ چاہاں لکھاں پرہ کھلے دے نہیں برطانی شاہی خاندان پہ کیسا وقت آگیا کہ پرنس ہری اور میگن کو امریکہ میں چھوٹیاں گزارنے کے لیے ایک رشین بزنسمن نے گیارہ لاکھ ڈالر مالیت کا گھر دیا ہے کہ رہ لو وہ اسے تو سونے نہیں سکتے وہ تر سونے کیوں نہیں سکتے وہ کڑا روس نو کر جا دے وہ آپ آر سلوچانے مانگ کے کھان دے بہتیاں لوتیاں لہا بہتیاں بیسے مالی کیس بات پر ناراض ہوگی یہ بہو آپ کی خورے کی نکھرہ چڑی آشوالہ انہیں لاد کی تیرے ہینا پر آر کیتا ہے جدو بھی روٹی کھان بیٹھی ہیں سب تو پہلے میں انہوں بوٹی پاک دیتی ملے چو کتروں نے آج آئیے تے دیر دے رکھ دی یہ لائے پتر کھا لائے میں آگے گریپ آنڈی کھوڑی ہے میں گچھا لکھا رہی ہے شکری پہیش یہ دے سیر چی جدو آئی ہے میں کولو تو کھال اس تیل کڑوا کے دیتا ہے سروں دا میں آگے ملے آگے کھاڈ سیر نو پھر کچھے سٹیڈیم چھوڑا کے مہنے چار دی پھر کچھے سٹیڈیم چھوڑا کے مہنے چار دی اوٹری کھرمانی دی کھٹک چھو کٹ کٹ کے بجام کھانا دی پھر میں نہیں شرم آئی میں کیا کھڑی جے تو کی کار دی میں پھر ملاجم نو پیچیا میں ہجاؤ تو کلو عبدالوادی بدام لے کیا راکھے جے کمرے آگرمیاں چامب لے کیا آیا چاچا توازہ بھیل پو پونا کے اٹھا تھی آم بجی کٹک چوشتی رہی میں پھر ناوکرانو کیا میں کہے دیا کہ کٹ کے رکھیا پھروں گٹکا نہ رکھیا اچھا ماں جی بس کریں آپ کے بیٹے پرنس چاس نے بھی تو معاملہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے اب یہ دھمکی دینے کی کیا ضرورت تھی کہ اس کا جیب خرچ بند کر دیں گے ناچھ گنام دے پیسے لے سانی چانٹ کے ٹور چلے لے تے قادلے خرچہ بھی جب یہ جان چیڑی بے بے کل جا کے دیں گے جان چیڑی بے بے کل جا کے دیں گے جیب خرچ پیو تو کام نہیں نا تئیس لاک پاؤن سالانہ میرے پوترہ کھو دی تھندک کھون گے تے میں بر کے ویلن اٹھن میں میں اب جان دہ ہی لے دے لوگ نے سوٹی نہیں پرچو تھوڑی چی اکھ لگی تیا اترا آکے تے جگاہ گیاں دے ماں جی نیندر آنالا سیرپ پیلا وہ اممہ جی نہ رو وہ تسے میں نو ہی ری سمجھ لو وہ میرا پوترہ کارچو نکلے آئے میرے دماغ چو اکل نہیں نکلے بلیک بہری نو ہی ری کے میں سمجھ لے بس اممہ جی نو ہاں پیڑھ رہی ہیں آج نو تکر دے جو فساد پہ ہی جان دے نا جی بس پا جی کہیں دی رہی ہیں بھنڈے نو کہ برادری اچھ میں آکار چاہ چڑے آشی اسک چڑے آیا آشی پیدا بے آپ کی برادری کونسی ہے آشی پتر بلیتی مغلونی بلیتی مغلونی آشی تکتی دیسی مغلانچ نبال بے آئے اے ہورے کتھوکنہ دی کوری لے آیا چلے کوئی بات نہیں کہ لہجہ ذرا نرم رکھیں کیونکہ ہیری نے یہ اعلان کی ہے کہ میں شاہی خاندان سے علاگ ہو رہا ہوں فینینشل انڈیپینڈنس لے رہا ہوں لیکن میں بہرحال ملکہ کی حمایت جاری رکھوں گا ملکہ کے ساتھ رہوں گا کادہ پتر مہت رہ گئی میرے کو آلی لیتے میرا ساب تو نکہ پوتر آئے آہ 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 اگر آپ اپنے پوتے سے اتنا ہی پیار کرتی تھی تو اتنا ہارش ریاکشن کیوں دیا آپ نے آپ نے فوراں ہی مادام تساؤ میوزیم سے جو آپ کا شاہی خاندان کے مجسمے پڑے ان میں سے آپ نے ہیری اور میگن کا دونوں کی اپنے مجسمے اٹھوا دیئے پتروں تھے جیڑے وکھنان کے جعب کار و جد ویدہ مجسمہ نظر آئے گا تو ایک ساپنے نکھلو کے گلان کرن گے انج بھی ایک آر جو نہیں ہون ریا تو سارے خاندان دے مجسمے پڑے سارے مجسمے دے مجسمے نگلان کرن گے وہ ٹور چکی آیا تھے پھر تو وہ اتھے کیلئے کھلو مجسمے آیا تھے ہاتھ بھی نہیں ہیلتا جیڑا گو کہ ایسے دیکھ لو میں آتی آنکھیاں ہیری دوں میں کہلے جاپنا مجسمہ بھی ہوتھے ہی جتھے چلے آئے میں ایوے 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 کھنا رو دی رو میں ایتی تا پتر آئی چاہ جتاڑے پروگرام چا کہ سارے پاکستانی دعا کرو میرے منڈے لئی انو اللہ اکل دے جو میں تے واپس دادی کو لا جاوے لو اممہ جی اتویں دور ہم سے دعا کرانے کے لئے آئے ہیں آہو پتر تو آڈی دواچ بڑی تاکھتے تو آڈا تو سارا ملکی دواہ آنال چا لنڈے میں دنیا ہمیں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے اچھا بھائی جن دو دن پہلے میں چین کے دورے پہ تھا آہ نہیں یار دورے پہ تھا میں بھی کہوں اس کا ناک کیوں پینہ پینہ لگا میں یہ کہنے لگا ہوں کہ دو دن پہلے میں چین کے وزیر برائے دہی ترقی کے ایک تقریر سن رہا تھا اور یقین کرو کہ وہ تقریر سنتے ہوئے وہ بتا رہے تھے کہ چین کی ترقی میں چین کے دھیاتوں نے کتنا اہم رول پلے کیا ہے جنہوں نے بتایا ویسے بتاؤ کامیڈین تو تم ہوئی چکے ہو چاو پو پو چاو پو پو چاو پو چاو چاو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ بتا رہے تھے منسر صاحب کہ اس وقت چین کی جو ایکانومی ہے وہ چودہ ٹریلین کے لگ بگ ہے چودہ ٹریلین اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جی ساٹھ فیصد حصہ جو ہے ان کے دھیاتوں کا ہے اور ان دھیاتوں نے کوئی ایک دن میں اپنا رول پلے نہیں کرنا شروع کر دیا اس ایکانومی میں باقیدہ چینی حکومت نے پلان کیا اور آج سے بیس سال پہلے ان کی انپوٹ شامل کی گئی ترقی میں اور آج چین کی ترقی میں ساٹھ فیصد حصہ جو ہے وہ ان کے دھیاتوں کا ہے جی جی کوئی جگہ انہوں نے چھوڑی نہیں جیڑی یمین گھالی اتر انہوں نے وائی بھی جگہ اور جہاں پہ دھیات تھے ان کو وہیں پہ فسیلٹیز پروائیڈ کی گئیں کہ آپ شہروں میں نہ آئیں آپ وہاں پہ رہ کے چین کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں اور یقین کرو کہ ان کی تقریر سنتے ہوئے نا وزیر محصوف کی میرا ذہن لا محالہ منو بھائی کی اس نظم کی طرف چلا گیا جو میں نے اس شو میں بھی ایک دفعہ پڑھی تھی وہ اتصاب دے چیف کمیشنر صاحب بہادر اس میں منو بھائی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہوئی ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے سب تو وڈی دشمن ساڈی ان ملتے بے جوڑ ترقی موٹر وے تو پنج قدماتے پنج صدیاں پہلے دا چرخا چھے صدیاں پہلے دی چکی یعنی ہم دادا کرے نا کہ یہ کیسی ترقی ہے یعنی پسماندگی کے درمیان میں سے بیچوں بیچ ترقی کی علامت گزر رہی ہے موٹر وے ٹھیک ہے اور بالکل اس کے ساتھ جو ہے وہی پسماندگی وہی غربت کوئی ڈسپلن نام کی چیز نہیں اب جو جو آپ غور کرتے جاتے ہو اپنی بے حصی پہ رونا آتا ہے آپ کو کہ یار مطلب ہمارے اوپرانوں کو آج تک یہ کیوں ہوش نہیں آئی اب دیکھو کتنا پیسہ کھایا گیا ہے دہی ترقی کے نام پر پاکستان میں کتنی تقریریں کی گئی ہیں کتنے پروگرام شروع کیے گئے ہیں ٹھیک ہی اس میں سب سے زیادہ یہ پرویند علیہ حکومت نے کر دیا سڑکوں کی تعمیر بڑے شاید ستائیس ہزار کلومیٹر غالب سڑکیں تعمیر کی لیتے ہیں انہوں نے کافی محنت کی ذرا غور تو کرو نا محنت ہو جب سے پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں پاکستان رورل ڈیولپمنٹ پروگرام پیپلز پروگرام تعمیر وطن سوشل ایکشن پروگرام پتہ نہیں تعمیر پاکستان خوشحال پاکستان دو سو ارب روپیہ جو ہے وہ ان پروگراموں کی نظر کیا گیا ہے کیا آپ کو رتی برابر بھی کسی گاؤں دہات میں یہ پیسہ لگا ہوا نظر آتا ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ جو چند سال پہلے تک ہم کہا کرتے تھے کہ ستر فیصد آبادی آج ہم کہنے پہ مجبور ہیں ساٹھ فیصد آبادی یہ دس فیصد آبادی ویسے تو کم ہے اس سے زیادہ آبادی جو ہے وہ شہروں کا رخ کر رہی ہے ہمیں بالکل احساس تک نہیں ہے کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں ایکانومی پہ اور بنزید آگے کتنی خوفناک صورت اختیار کر جائے یا تم دیکھو کہ چند سال پہلے تک ہم اپنی ہماری جو ٹیکسٹائل میلز ہیں وہ اپنی پوری ضرورت جو تھی وہ پاکستان کی جو اپنی پیدا کردہ کاؤٹن تھی کپاس اس سے حاصل کرتی تھی آج ہمیں اپنی ٹیکسٹائل میلز چلانے کے لیے چالیس فیصد جو روئی ہے جو کپاس ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے ہوئے 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 ذرا آپ فگرز بھی ہمیں دیکھنی چاہیں بلکہ میں اپنے ویورز سے بھی ذرا درخواست کروں گا ذرا آپ توجہوں سے سنیں کہ یہاں بیٹھ کے ہم شہروں کی پوراسائش زندگی میں بلکل بھول جاتے ہیں کہ دہات میں رہنے والے ایک غریب آدمی کا جس کو ہم بڑے کنٹیمچنسلی بڑی نفرت کے ساتھ یا بڑی حکارت کے ساتھ پینڈو کہہ کے تدکار دیتے ہیں پینڈو ہو تو اس پینڈو کی زندگی پہ غور کریں ذرا اس کے پاس ہے کیا ہم لاہور کراچی پشار میں بڑے شہروں میں بڑی مزے لے رہے ہیں بڑی شاندار زندگی گزار رہے ہیں ایک طرح سے کبھی دہات میں رہنے والے کی زندگی کی تکلیفوں کا بھی فیصد رول پلے کر رہے ہیں بڑی شاند کی ترقی ہے کن تکلیفوں میں زندگی گزار کے ہمیں روٹی بویا کر رہے ہیں ایک لاکھ چودہ ہزار دھیات ہیں جی کل پاکستان میں ایک لاکھ چودہ ہزار دھیات ہیں ذرا غور سے سنیے گا یار یہ ایک تھیلیو رنگا پینڈ بیچ میں سے نکال دو ایک لاکھ تیرہ زار نو سنڈے نوکر کیوں یار ان کا پینڈ بھائی بیچی کی طرف تیانے نہیں دیتا اُترے صرف ڈانس کا کام ہو چھو رہے ہیں پاکستان کے ثقافت میں ہم رول پلے کر چھو رہے ہیں پاکستان کے ثقافت میں ہم رول پلے کر رہے ہیں کیا پسول پاتھ کر یار انتہائی سنجیدہ موضوع اللہ کا محصہ سنونا تو صحیح آئی ایم سوری یار اب دیکھو کہ ایک لاکھ چودہ آزاد دیات جہاں پہ پاکستان کی ساٹھ فیصد آبادی مقیم ہے اس پر بنیادی نائن صافی تو یہ ہو رہی ہے کہ کل بجٹ کا تیرہ فیصد اسام خرچ کر رہے ہیں تیرہ فیصد بھی اننونس کرتے ہیں خرچ کتنا کرتے ہیں سب جانتے ہیں یار دیکھو یہ ظلم نہیں اور کیا ہے دعائی قدار دی دیکھو جی پہلی بات تو یہ ہے میں تو کسی کو کہتا ہوں یار یہ پنڈوں کے لوگ شہروں میں آتے جا رہے ہیں کام غراب ہوگا تو صدہ کہتا ہے یار وہ جو شہر لینے آتے ہیں وہ چیز ان کو اگر پنڈ میں مہیا کر دو تو وہ نہ وہ تعلیم مہیا کر دو وہ صحت کا میڈیکل کا سسٹم مہیا کر دو وہ نہ ہی درائیں اب ہم نا ان چیزوں کا ذرا سرسری سا جائزہ لیتے ہیں صحت تعلیم اور مطلب عالم کیا ہے دعاات اور شہر میں فرق کیا ہے دیکھو ایک اندازہ نہیں جو ایکجیکٹ فگر ہے وہ ہے کہ پاکستان میں جو خط غربت ہے اس سے نیچے رہنے والوں کی تعداد انیس فیصد ہے مجموعی طور پر پورے پاکستان میں انیس فیصد لوگ جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں کہلو غریب ہیں گوھری صاحب انیس فیصد لوگ غریب ہیں غریب ہیں یا غریب سے خط غربت سے نیچے مطلب غربت میں آتے ہیں ان انیس فیصد غریب لوگوں میں سے چوہتر فیصد لوگ جو ہے وہ گاؤں میں رہتے ہیں چوہتر فیصد لوگ دعاتوں میں رہتے ہیں اچھا ان دیاتوں میں چھبیس فیصد دیاتوں میں بجلی نام کی کوئی چیز نہیں چھبیس فیصد کا مطلب کموں پیش ایک چوتھائی یعنی وان فورت جو ہمارے گاؤں دیات ہیں وہاں پہ بجلی نام کی چیز ہی نہیں اچھے دیروں میں ڈوبے ہوتے ہیں گاؤں آپ اسی لئے اکثر دیکھتے ہیں کہ گاؤں کے بندے نے اگر مانگ نکالی ہو نا تو وہ ٹیڑی ہوتی ہے دیرے میں جو نکالی ہوتی ہے یا خود آکا نام وہ بجلی کے بغیر بھی جانتے ہیں اچھا ان چھبیس ہزار دیاتوں میں جو بجلی کے بغیر ہیں ان میں سے آٹھ ہزار جو ہے وہ پنجاب میں میرے شہر اکاڑا میں چار دیاتا سے ہیں تمہارے شہر گجرانوالا میں چھ بیس دیاتا سے ہیں جو بجلی کے بغیر ہیں ایمان سے دیکھو آج کے دور میں بجلی ایک بنیادی ضرورت ہے یہ بات تو چھوڑو میں تو اس بات پہ احران ہوں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہاں ہمیں پتہ بھی نہیں 26 دہاد کجرہ والا دلے میں ایسی ہے جہاں بجلی نہیں تو جن گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی وہ جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان کو گریبان سے کیوں نہیں پکڑتے یا وہ ووٹ لینے آتے ہیں تو کیوں نہیں ان کو گاؤں سے باہر چھٹ گیا تھے جن کے اپنے گھر بر کی کم کموں سے روشن ہے ان دہاتوں میں 19 فیصد دہات ایسے ہیں جہاں پہ سکول نام کی چیز نہیں ہے اندازہ کریں کون محسوس کرے گا اس دکھ کو پھر ہم کہتے ہیں جی دہات سے پڑے لکھے لوگ کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں دہی تعلیم کے معاملے میں ہم اس خطے میں سب سے پیچھے ہیں سر لنکا بنگلہ دیش انڈیا سب سے پیچھے ہیں 19 فیصد دہات کہیں بھی تعلیم سے یا سکولوں سے محروم نہیں ہے اس کے بعد آ جاتی ہے بات جو آپ ذکر کر رہے تھے صحت کی صحت کی صورتحال تو شرمناک حد تک کم ہے ناقابل یقین ہے 1,14,000 دہاتوں میں سے آپ کے خیال میں کتنے دہاتوں ہوں گے جہاں پر بنیادی صحت کے یعنی یونٹس موجود ہوں گے بنیادی ہیلتھ یونٹس موجود ہوں گے آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے بھائی جن صرف 13,000 دہات ایسے ہیں یعنی 1,1000 دہاتوں میں بنیادی ہیلتھ یونٹس موجود نہیں بلے 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 بہت ایمان سے افسوسناک صورتحال ہے اور گھوں میں آپ پہ ہی کوئی بندہ بچہ رہا ڈاکٹر بڑھنیا ہے اور اس نے گھر کے بار بھی ڈاگ 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 لکھایا ہوتا ہے اور وہ ڈاکٹر ہوتا ہے جہاں پہ سیوریٹ سسٹم موجود ہے نوے فیصد جو ہے اور یہ اتنی افسوسناک بات ہے اتنی افسوسناک بات ہے کہ ایک گھر کے اندر ٹائلٹ یا باتروم ہی نہیں ہونا یہ دنیا فاؤنڈیشن نے ہمارے دنیا میڈیا گروپ نے جو آدارہ بنایا ہے دنیا فاؤنڈیشن اس حوالے سے انہوں نے کافی گہوں ایسے ہیں جہاں پہ اس طرح کی صورتحال تھی اور لوگوں کی اس حوالے سے مدد کی ٹائلٹ یا باتروم بنانے کے لیے گھر میں تو وہ میرے مشاہدے میں ہے بخدا ڈوم مرنے کا مقام ہے اور جو خاص طور پر ہمیں شہروں میں لوگ رہتے ہیں ہمارے لیے بڑی شرمناک بات ہے کہ ہمارے بہت سے بہن بھائی ایسے ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ہماری بہنیں ایسی ہیں ہماری بیٹیاں ایسی ہیں جن کے پاس گھر میں ٹائلٹ تک ان کی تکلیف کا اپنے اوپر اطلاق کر کے پھر ذرا ویجولائز کریں کہ کس قدر ان کو ہیومیلیشن سے گزرنا پڑتا ہوگا سڑکوں کا سڑکی میں دور کی بات ہے گلیاں پکی بھی چھو کچھی پکی جو سولنگ ہے صرف چوبیس فیصد دیاتوں میں چوبیس فیصد دیاتوں میں اندازہ کرو یعنی تھوڑے سی بارش ہوتی ہے پورے کا پورا گاؤں جو دیات ہے وہ دلدل بن جاتا ہے اور وہ بیچاری ہے نہیں وہ جو بیل گاڑی ہے وہ بھی چلنے سے کاسر ہے گھروں میں مقید ہو کے رہ جاتے ہیں لوگ میں با خدا یہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک لفظ کہنے لگا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ بڑی شرمندگی کے ساتھ کہ واقعی بہت سارے گھاؤں ایسے ہیں جہاں پہ انسان اور جانور میں کوئی فرق ہے بلکل بلکل جس طرح جانور زندگی گزار رہی ہیں اسی طرح انسان اچھا لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو جانوروں والی یا غیر انسانی زندگی ہے یہ گزارنے کی بھی تو ان کی جو سکت ہے ہمت ہے وہ بھی تو اب جواب دے رہی ہے نا وہ شہروں میں منتقل ہو چکی ہے ہمارا جو زراعت کا رقبہ ہے وہ آٹھ فیصد کم ہو چکا ہے اس کی وجہ سے کوئی ہوش نہیں ہے مست ہے قوم پوری ناظرین یہاں ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین مختلف سیاسی موضوعات پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب شیخ رشید احمد صاحب اسلام علیکم جناب شیخ صاحب وعلیکم السلام جناب صاحب آپ کی مربانی ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں ورنہ آپ تو موضوع بھی چننا پڑتا ہے گفتگو کرنے کے لیے چونکہ موضوعات جو ہیں وہ اب بلکل لایانی سے ہو گئے ہوئے ہیں اور ٹائم ضائع کرتے ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا جی بالکل چونکہ ہر چینل کی خاش ہوتی ہے کہ شیخ رشید جا کے ان کے چینل پر بیٹھ جائے اور جا کے موضوع جو شروع کرتے ہیں وہ حیران کن ہوتا ہے وہ ایک گسی پیٹی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جو ہر چینل کے اوپر میرا منلب ہے کہ آپ نے اگر شیخ رشید کو بلایا تو یار پہلے موضوع تو چن کے رکھیں شیخ صاحب آج عمران خان صاحب نے نوشہرہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آپ کو خاص طور پر مخاطب کیا اور کہا ہے کہ شیخ صاحب آپ ریلوے کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح آپ اپنی گاڑی کا خیال رکھتے ہیں جنیت صاحب خان صاحب تو بادشاہ آدمی ہیں جو مرضی کہہ دیں یار ہیں اپنے دوست ہیں جب دوستی لگا لی ہے تو پھر ہم لفظوں پہ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے نا کرنے والی کہ جیسے شیخ صاحب آپ اپنی گاڑی کا دھیان رکھتے ہیں اسی طرح ریل گاڑی کا دھیان رکھے اپنی گاڑی کا تو صبح میں روز تیل پانی بھی چیک کرتا ہوں بندہ اپنے ڈرائیور کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے خیبر میل لے جاؤ اور اس کا تیل پانی چینج کرالا اور میں کہاں کس کس اسٹیشن پہ جا کے کون کون سی ریل گاڑی کا تیل پانی چیک کروں گا اپنی گاڑی پہ تو کسی وقت میں موج میں آگے کپڑا بھی مار دیتا ہوں اب خیبر میل کو اگر کپڑا مارنا شروع کروں گا تو میرا خیال ہے ایک سال میں ایک گاڑی صاف ہوگی اس طرح پانچ سال آگومت میں میں تو صرف پانچ گاڑیوں پہ کپڑا ہی مار سکوں شیخ صاحب آپ اتنے سادہ بھی نہ نہ بنے وزیراعظم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں اور ریلوے میں کسی زیادہ فرق نہ سمجھے یہ کس طرح ہو سکتا ہے میری گاڑی میں نا آواز لگتی ہے گرم پکوڑے ہیں آپ بتائیں جنیت صاحب کیسے سمجھنوں اپنی گاڑی کو اور ریل گاڑی کو ایک جیسا میرا مطلب ہے کہ ریل گاڑی پھاٹک بان دو تو نکلتی ہے میری گاڑی پھاٹک کھلے تو جاتی ہے اے خان صاحب تو پولے آدمی ہیں یہ تو میری کئی گڑی مروائیں گے شیخ صاحب یہ آپ نے کیا بیان دیا کہ میں سیاست کی ابابیل ہوں یہ آپ ابابیلوں کی طرف سے احتریاج کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں شیخ صاحب کا بیان ہے جواب دے جنیت صاحب آپ تو ما شاء اللہ پڑے لکھے آدمی ہیں آپ کو تو سمجھ جانا چاہیے دیکھیں میں اپوزیشن کے لیے ابابیل ہوں جس طرح دشمنوں کے لیے ابابیل نقصان دے ثابت ہوتی ہے میں بھی اسی طرح سیاست کے جو دشمن ہیں جو اپوزیشن ہے اس کے لیے میں ابابیل ہوں اور یہ مانتے بھی ہیں وہ آپ ذرا غور کریں کہ اپوزیشن کے لیے ایک ہی بندہ آنکھ کا کانٹا بنا ہوا ہے اس کا نام شیخ رشید ہے آپ کو اب کوئی کانٹے پہ اتراس تو نہیں ہے شیخ صاحب آپ اپوزیشن کے لیے تو ابابیل بنے ہوئے لیکن حکومت کے لیے پورس کے آتھے بیسے میں معافی چاہتا ہوں جنہیت صاحب پورس کے آتھیوں کا بھی کوئی قصور نہیں تھا شیخ صاحب میں نے معاورہ براہ معاورہ بول دیا ہے نہیں نہیں میں سمجھتا ہوں آپ جہاں سے بول رہے ہیں نہ آپ اتنے چوچے ہیں اور نہ ہی میں اتنا چھنہ ہوں میں ساری بات آپ کی سمجھ رہا ہوں مگر پورس کے آتھی جو ہیں جنہوں نے ان کو استعمال کیا تھا قصور ان کا تھا تو یہ پورس خان صاحب جو آتھیوں کو لے کے گئے تھے ان کو بھی یہ علم ہونا چاہیے تھا تھا تھی جب مڑے گا تو اس میں تو ویک گیر نہیں ہے وہ بڑا بیویتہ مڑتا ہے کھیوان ہے وہ وہ کوئی انسان تو نہیں ہے بارال جنیت صاحب میں آپ کو یہ ایک بات بتا دوں انشاءاللہ حکومت جو ہے وہ پٹری پہ چڑ گئی ہے اب مخالفین خوف زدہ ہوئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے کہ اب حکومت نے چوتھا گئر پکڑ لیا ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا یہ جو تین سال ہیں باقی اس میں پاکستان کہیں کا کہیں پہنچ جائے یعنی سال تین ہے گئر چار ہے باقی تین رہ گئے ہیں پہلے گئر میں تو ہم نے دو سال نکالی ہے آگے انشاءاللہ تین سالوں میں تین گئر لگیں گے اور گاڑی چوتھے گئر میں پہنچے گی پہلے آپ نے دیڑھ دو سال پہلے میں نہیں نکال لیں ریورس میں نکال لیں یہ آپ کی خام خیالی ہے باق گئر ہماری حکومت کو لگ نہیں سکتا کیونکہ ہم نے ٹائر کے نیچے انٹ رکھی ہوئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائر کے پیچھے نہیں ٹائر کے آگے انٹ رکھی ہوئی ہے یہ آپ انٹرویو لینا چاہ رہے ہیں یا متقعہ لگانا چاہ رہے ہیں دیکھیں عوام کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے اور میں کل بھی بتا چکا ہوں کہ انشاءاللہ تین سال کے اندر اندر مہنگائی ختم ہو جائے گا یعنی کہ عوام کو مزید تین سال پچھنا پڑے گا دیکھیں بی بی یہ ستر سال کا گاند ہے اس کو صاف کرتے ہوئے کچھ تو وقت لگے گا اور میں جو بات کہتا ہوں اللہ کے فضل سے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ شیخ کی یہ بات پوری ہوگی تین سال کے اندر اندر مہنگائی ختم ہو جائے گی ہاں یہ ابھی تیع کرنا باقی ہے کہ پہلا سال کہاں سے شروع کر رہے ہیں اچھا شیخ صاحب کل آپ پشاور میں بھی ناشتے والی دکانوں پر نہیں دیکھے گئے ہیں اور آپ کا کیا خیال ہے کہ ناشتے والی دکانوں پر صرف آپ کا نظر آنے کا حق ہے سب جانتے ہیں کہ میں کھانے پینے کا شکین آدمی ہوں کھابا کھاتا ہوں اور اپنے پلے سے کھاتا ہوں یہ نا کہیں یہ نا کہیں آپ کی تو ویڈیوز ہیں کہ آپ پیسے دیئے بغیر چلیں گے نہیں جنیت صاحب شیخ اتنی چھوٹی ارکھتے نہیں کرتا یہ دکانداروں کی محبت ہوتی ہے کہ وہ شیخ رشید سے پیسے نہیں لیتے ہاں یہ علیہ کا بات ہے کہ میں جاتا ہی اس دکان پر ہوں جو مجھ سے محبت کرتا اچھا شیخ صاحب انہوں محبت کرنے والی دکانہ پر میں بھی جا سکتا ہوں نہ میں کبھی تمہارے محبت کرنے والے لنگر بے گیا ہوں نازم گیا ہوں میں لے ریک جوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہی ہے اچھا جی کل فلم شٹار حاجی سلطان رائی صاحب کی برسی گویری ہے ان کو یاد میں اس لیے کرتا ہوں کہ ایکٹر تو وہ بڑے تھے ہی بڑے ہر دل عزیز ایکٹر تھے اور بڑے فین تھے ان کے مگر انسان بہت بڑے تھے بہت بڑے انسان تھے بڑی عالی زندگی انہوں نے گیاری ہے اور جب بھی ان کی برسی آتی ہے ساتھ یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کا لا اینڈ آڈر کا جو مسئلہ ہے وہ کتنا سخت کمزور ہے کہ آج تک ان کے قاتل نہیں مل سکے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی طرح باقی لوگوں کو بھی خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے بڑے انسانیت کی خدمت کرنے والے انسان تھے آجا جی عزیز صاحب آج کچھ خبریں ہو جائے میں تو کہتا ہوں آج نیاری اور کھمیری روٹی ہو جائے آئے 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 دیکھو یہ رنگ ہوگاں تڑپ اٹھا ہے آجا جی خبر سنیں پانچ برس میں مختلف سرکاری محکموں کے زیرے استعمال گاڑیوں کی مرمت پر ایک ارب پچانویں کروڑ روپے خرد وزارت خزانہ کی قومی اسمبلی میں بریفنگ گاڑیوں کی مرمت پر ایک ارب پچانویں کروڑ کو گڑیوں کو ہائپاٹیٹس ہوا ہوا تھا یا ان کا کوئی لیور ٹرانس پلانٹ ہوتا رہا ہے ہاں ہاں کئی کو گڑی بماری پڑی ہے گڑیوں کو تو ہاں ہی اتنا پیسہ لگ گیا یا میرا خیال ہے پھر گڑیوں کی چھات پر ایک دو دو کمرے ڈلوا دیئے ورنہ ایک ارب پچانویں کروڑ روپے اگر لگا گڑیوں کی مرمت پر تو مجھے لگ رہا ہے کہ پھر سارے پاکستان کے مسترنگیوں نے ڈیفنس میں کوٹیوں لے لی ہو صرف ایک چھوٹی سی شرط رکھ دی جائے نا کہ آئندہ جس سرکاری افسر کی گاڑی خراب ہوگی سرکاری گاڑی بے شک ہو اس کی مرمت پر صرف جتنا بھی پیسے لگیں گے اس کا پانچ یا دس فیصد حصہ جو ہے وہ افسر اپنی جیب سے ادا کرے گا تو یہ دو ارب کا خرچہ جو ہے نا یہ دو لاکھ روپے آ جائے گا تو وہ بیلوہ ڈابنو آگے بیج میں سے دس پرسنٹ دے دیں گے سو چور دروائی ہے ان کے پاس یہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ اللہ کلو معافی مانگلا وہ ہاں ہاں ورنہ با خدا یہ سرکاری میکموں میں جتنی لوٹ مار ہو رہی ہے وہ بے حساب ہے بہت زیادہ لے جی وزیراعظم عمران خان پارلیمنٹ ہاؤس کے راستے بھول گئے میں کہاں ہوں مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو وزیراعظم کا سیکیورٹی آفیسر سے سوال ہاں تے خواہ سبرو یہ پارلیمنٹ جانتا رستہ یاد ہو گے انہوں کبھی کبھی جانا ہو تو پھر تو رہا نہیں نا یاد ہو گے سکورٹی گارڈ بھی ان کے ساتھ ہی جاتے ہوں گے انہوں بیچاروں کو کتھو پتا اوپر سے سکورٹی گارڈ ہوتے بھی تگڑے تگڑے ہیں گوگے جیسے وہ تو ویسے ہی مست ہوتے ہیں اور اوپر سے خان صاحب ہی کھانے پینے کے شکرین ہے انہوں نے کہا اللہ جی روٹی کھا لے وہ پھر جلاس پہ جاتے ہیں تو اتنا موٹا سکورٹی گارڈ روٹی کھا لے تو اسے کھا فیروش رہتی ہے اچھا گوگے کیا سے موٹے بندوں پہ روٹی سب سے زیادہ پلکوں پہ اثر کرتی ہے اچھا جی ایک خبر کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت دو ہزار پانچ سو تر تالیس افسر بیویوں کے نام پر پیسے وصول کرتے رہے چہربائی کے سفارش افسروں نے اکی کے کہا ہوگا کہ آپ کے پارلر کا خرچہ بے نظیر سپورٹ پروگرام میں تو فاکے ہوگیا بلے 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 یا پھر میرا حالہ افسروں نے یہ سوچا ہوگا کہ ساری لیندگی یہ ہم سے ٹھکتی رہی ہیں ہم بین کے نام پر کچھ گورمنٹ سے ٹھک لے کتنی شرمناک بات ہے دیکھو بیویوں کے نام سے افسر پیسے وصول کر رہے ہیں بینیر انکم سپورٹ پروگرام یا رویسے اتنی بھی شرم کی بات نہیں ہے بیوییں اپنے آپ کو غریب ہی اتنا پینٹ کرتی ہیں شوہر کے سامنے کہ شوہر کا دل پسیج جاتا کہتا ہے تمہیں سب سے زیادہ آکھدار ہو اس کے نہیں تو پھر یہ بیویوں کے پرلے کیا رہ جائے گا جدو نوکرانی کہیں گی کہ بیوی جی آپ فکر نہ کریں اس سال میں آپ کو اپنا پرانہ سوٹ دوں گی پھر جو آگے سے نوکرانی کو کہیں گی کہ میں تمہارے دان ٹور دوں گی اس طرح بات کرتی ہو نوکرانی بھی بیس میں پڑھتی ہے بیوی جی بینیر انکم سپورٹ پروگرام بھی تے کھانی دائے چلا میرا پرانہ سوٹ پا لوگے تے کڑی تاڑی بیچتی ہے کہتے ہیں نا جب بیوی روتے روتے آنکھوں میں آنسو لیے شوہر سے کہتے ہیں نا آپ مجھے اب محبت نہیں کرتے زیادہ تو بجائے یہ کہ آپ اپنی محبت کا یقین دے لائیں دو گھنٹے اس کو نئے سوٹ کے پیسے دے کے جان چھنا لیں بہت شرمناک ایمان سے صورتی آل ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ جو افسروں کی خواتین ہیں بیویاں کیا ان کے پلے رہ گیا کس طرح معاشرے میں مو دکھائیں گے اور ویسے پاج نید اگر گورنمنٹ ایک کا کام کرے یہ جتنے بھی افسر یہ کھاتے رہے ہیں پیسے گریپوں کے ان کے ناموں کی لسٹ میڈیا پہ آنی چاہیے میرا خیال لسٹ جاری کر دی ہے حکومت میں بہت یروی ہے بہت یروی ہے اس طرح میرا خیال ہے کہ پھر آئندہ کو اس طرح کی حرکت کرتا ہوا لائمن شرمندہ تو ہوگا بلکہ سہی ویسے جس کا مجھے کوئی یقین نہیں ہے ناظرین یہ تھا آج کا اس پہ آل اور آج کی حکمت کی بات یہ کہ چابی سے کھولا گیا تعلہ بار بار کام آ جاتا ہے جبکہ ہتھوڑی سے کھولا گیا تعلہ نہ کارا ہو جاتا ہے اس لئے رشتوں کے تعلے یعنی الجھنے کھولنے کے لیے غصے کے ہتھوڑے کی بجائے محبت کی چابی استعمال کر آئے 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 بہت اچھے اس کا ایک اور حال یہ بھی ہے کہ ریکارڈنگ کے بعد صدہ کر جائیں ناظرین کچھ بھی نہ کریں خوش رہیں خوش رکھیں حب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ